تو صبح صبح کا ٹائم ہے گائز اور ہم لوگ آ چکے ہیں ایک بار پھر سے ایک بہت ہی اوپی والے ریم چیلنج کے ساتھ اور سب سے پہلے تو گائز آج کے اپنے کنٹسٹنٹس دیکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ وہی سیم کنٹسٹنٹس ہے بٹا آج فلیش نہیں آیا مطلب اولڈ فلیش نہیں آیا پتہ نہیں کیوں بٹ جو بھی ہے یہاں پر ایویل فلیش ہے شنچین ہے چاپ ہے فیوچر فلیش ہے اور ساتھ میں فلیش بھی ہے اور یہ جو ہلک ہے گائز اسے میں نے بلکل بھی نہیں بولا ہے میں نے اسے بلکل بھی نہیں انوائیٹ کیا بٹ پتہ نہیں یار کیوں یہ بے مطلب میں صبح سے ہی آ کر ادھر ناچے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا اراد ہے اس کا بٹ جو بھی ہو میں نے یار اسے کچھ کہے دی تو بھائی ناچ لے تو مجھے سے ناچ لے بھائی لٹری میں میں بتا رہا ہوں یہ ہمارا ریم چیلنج ہے صبح آٹھ بجے تیار ہوا تھا اور اس وقت بجے ہیں گائز گیارہ صبح کے بھائی یہ صبح 6 بجے سے ہی دھر ناچ رہا ہے پتہ نہیں کیا یہ ڈراما اس کا پر جو بھی ہے گائز اسے چھوڑو اور آج ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے ریم چیلنج کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے آئیس ریم چیلنج مطلب یہ جب پورا کا پورا ریم پر اس کے اوپر برف جمی پڑی ہے گائز جس کے وجہ سے گاڑیوں کے فسلنے کے فل چانسز ہیں یہ دیکھو میں ہی کتنی زیادہ خطرناک طریقے سے فسل رہا ہوں تم لوگ دیکھ رہو بھائی کیسے فسل رہا ہوں آرے 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 بس بس بھائی آرے بھائی گاڑی سے زیادہ تو اس پہ انسان فسل رہے ہیں اور لو میں نیچے گیا ہاں تو گائز میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا آئیس ریم چیلنج ہے اور میں کب فسل نہ بند کروں گا اوکے تو یہاں پر اپنے کنٹیسٹنٹس کو گاڑیاں لے کر آنا ہے اور نیچے جمپ کر کے لے جانا ہے اور جس کنٹیسٹنٹ کے بھی گاڑی ایک دم پرفیکٹ کنڈیشن میں رہی وہ وینر بن جائے گا بٹ اگر نیچے پہنچنے سے پہلے اس کی گاڑی میں ہو گیا بلاس تو وہ وہیں کا وہیں الیمنیٹ ہو جائے گا اور مالوے یار سبھی کے سبھی کنٹیسٹنٹ اپنی گاڑی لے کر نیچے پہنچ گئے تب ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس کی گاڑی میں سب سے کم ڈیمیج ہے کس کی گاڑی میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہے جس کی گاڑی زیادہ صحیح سلامت رہی گی وہ فائنلی وینر بن جائے گا آئی ہوپ تم لوگوں کو پورا کا پورا آج کا سین سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلو بھائی سب سے پہلے شروعات کر دیتے ہم لوگ ایویل فلیش سے چلو بھائی ایویل فلیش ریڈی ہے تو بلکل ریڈی ہو یار اور دس گاڑی ہے گائز دس سے وہ گاڑیوں میں سے کوئی سا بھی کنٹسٹنٹ کوئی سی بھی گاڑی سیلیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یار پھر تو صحیح ہے یہ تو چلو بھائی ایویل فلیش سب سے پہلے باری تیری ہے اور ہاں ایک اور چیز گائز مان لو یار کوئی بیچ میں ہی گر گیا رہیم کے تو اسے واپس سے ریشٹارٹ کرنا پڑے گا اسے ریشٹارٹ ملے گا اور واپس سے اسی گاڑی کی کنڈیشن کے ساتھ وہ ریشٹارٹ کرے گا سارے رولز کلیر اب چلو بھائی ایویل فلیش گاڑی سے لاکھ کر اپنی سب سے پہلے تو یار یہ بڑی والی گاڑی بڑیا لگ رہی ہے لیکن یار اس کے پئییں بڑے بڑے ہیں تو کیا پتہ یہ زیادہ فسلے اسے لیے یہ تو نہیں لے جاؤں گا یہ بلیک والی لے جاؤں گا اوکے تو گائز یہ لے جانے والا ہے بلیک والی لمبی والی رینج روبر تم لوگ کے میں بتا دوں ہمارے آج کے میچ میں دو دو رینج روبر ہے ایک تو یہ وائٹ والی اور ایک یہ بلیک والی دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے گائز کی بلیک والی وائٹ والی سے کافی زیادہ لمبی ہے ایسے تم لوگ کو ڈیفرنس سمجھ میں نہیں آئے گا بڑ اگر سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن کریں گے تو کلیرلی پتہ لگ جائے گا بلیک والی لمبی ہے تو چل بھائی نکل پڑ بھائی ایویل فلیش مچا دے تا بھائی جا رہا ہوں یار میں ایویل فلیش یہاں پر گائز بلیک والی رینج روبر لے کر نکل چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گائز اس کی گاڑی میں کتنا زیادہ ڈیمیج آتا ہے اور کتنا کم ڈیمیج آتا ہے باقی یہاں پر تو اسے ملے گا ریسٹارٹ یہاں پر ریسٹارٹ کے بعد واپس سے آ چکا ہے اپنا ایویل فلیش اور پشلی بار وہ جو سامنے وینڈ میں لگی پڑی ہے گائز وہیں ٹکرا گیا تھا یہ اور اس کی گاڑی تو مجھے لگ رہا ہے نیچے جانے پہلی بلاسٹ ہوگی ایسا مجھے لگ رہا ہے کیا پتہ ایسا نہ ہو اوکے سنبھال کے بھائی اوکے 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 گاڑی کے پورے پرزے پرزے الگ ہو گئے اور یہ اپنی ڈیریکشن جو ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے فلال تو اوکے ایویل فلیش کام آن بھائی تو کر سکتا ہے ہمیں تجھ پر پورا بھروسہ ہے لیکن مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے اوکے دیکھتا ہے گائز کیا ہی سین ہوتا ہے باقی گاڑی کے ٹکڑے اس سے آگے جا رہے ہیں اور یہاں پر میرے کو آلموسٹ لگا تھا نیچے گرے گا یہ بٹ نہیں گائز نیچے نہیں گرہ اور بلکہ بیچ میں آگیا بٹ گاڑی میں یہاں پر آگ لگ چکی ہے فل چانسز ہے کہ یہاں پر گاڑی بلاسٹ ہو سکتی ہے ایویل فلیش کی دیکھتے ہیں کب تک بلاسٹ ہوتی ہے کیا پتہ نہ بھی ہو اوکے بھائی ایویل فلیش نے تباہی مچا دی ہے گاڑی میں بری طریقے سے آگ لگ چکی ہے برف کے اوپر آگ لگتی ہوئی گاڑی کی جو آگ ہے وہ لاشٹ ہو گئی ہے پھر بھی اس کی گاڑی نیچے جا رہی ہے رکھو یار دیکھتے ہیں گاڑی کہاں پر جا کر رکھتی ہے وہی اس کا فائنل پوائنٹ ہوگا وہی اس کی فائنل پوزیشن ہوگی اور یہاں پر فائنلی گاڑی رکھی نہیں ہے ابھی تک اوہ بھائی کیا یہ فینش لائن کو کلیر کر دے گا اس ٹوٹی فٹی گاڑی کے سنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اوہ بھائی صاحب یہ تو اپک چیز ہو گئی بھائی ایویل فلیش اور وہ بھی پرفیکٹ لینڈنگ کیا بات ہے بھائی اے یار بھائی میری گاڑی بلاسٹ ہو گئی لیکن نیچے آ گیا میں فینش لائن پہ پہنچ گیا میں بہت ہی زیادہ تکڑی چیز ہوئی ہے یہ بھائی اس کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی بات نیچے پہنچ گیا ہے اور باگی کنٹیسٹنس کے لئے تف چیلنج رہے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت بڑی ہے ایویل فلیش سچ میں ہی آسو تھوائی مچا دی تونے تینکیو آرے بھائی ایویل فلیش کی گاڑی ٹوٹ گئی ہو بلاسٹ ہو گئی ہو لیکن میری نہیں ہوگی تو کونسی گاڑی لے جائے گا بھائی آرے میں میں کونسی لے جاؤ ساری بڑیاں لگ رہی ہے لیکن یہ والی کو زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہے آہو تو پرپل کلر کا شینچن لے جائے گا گائز پرپل کلر کی گاڑی لیٹسی کیا ہونے والا ہے کیا میں اس نام اس کی گاڑی کا آرے میں جاؤں آہاں جا بھائی جا بلکل بنداز جا تو یہاں پر اپنا سیکنڈ کنٹیسٹن چاہتا ہوا گائز دیکھتے ہیں اس کی گاڑی کیسی کیسی کنڈیشن میں پہنکتے ہیں فلال اوکے گاڑی نے ٹوٹنا فوٹنا شروع کر دیا ہے پیچھے والی ڈگگی اوہ کھل کے بند ہو گئی اور اگر ریسٹارٹ ملا تو دکت والی بات ہے اور ملیا ریسٹارٹ اور ڈگگی بھی ٹوٹی ہے ریسٹارٹ کے بعد واپس ہے شینچن کی جمپ اور یہ کافی زیادہ صحیح جمپ تھی بٹل اینڈ میں وہی دکت ہوئی اور بونٹ یہاں پر اکھڑ چکا ہے درواز یہ اکھڑ رہے ہیں گاڑی کے بہت زیادہ بری کنڈیشن میں شینچن کی گاڑی اور یہ لو بھائی ایک اور ریسٹارٹ تیسرے ریسٹارٹ میں شینچن نے کافی اچھی واپسی کری ہے اور دیکھ سکتے ہو گائز ابھی بھی تین دروازیں بلکل صحیح سلامت ہیں پٹ جو گاڑی کی حالت ہے کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ بری ہو چکے اور گاڑی ابھی کیا ہوتا ہے آگے اوکے اوکے ویڈ 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 بھائی چیز چوتھ ہے ریسٹارٹ کے بات شینچن آجکا ہے ابھی نیچے گر گئی تھی اس کی گاڑی یہاں پر ٹھیک ٹھکا آگے پہنچ گئی آرے دیکھا چوتھ ہے ریسٹارٹ میں میں نے کتنی زیادہ تمہائی مچا دی ہی اگر پورتھ ریسٹارٹ میں اس کی گاڑی کی پرفومنس رہی ہے اگر وہ شروعات سے رہ دی بھائی اس کی گاڑی میں ایک سکریچ بھی نہیں آتا یہاں پر شینچن نے بنا بلاسٹ کے گاڑی فائنلی نیچے پہنچائی دی آرے ہاں یار لیکن گاڑی میں بچائے کیا ہے بہت کچھ بچائے بھائی تیری گاڑی کم سے کم چل تو پا رہی ہے اس کی گاڑی دیکھ بلاسٹ ہوئی پڑی ہے اوکے گائز تو کافی بڑی ہے پردرشن بس ڈگی پوری اڑ گئی اس کی آجا بھائی واپس آجا تو گائز بھائی ہے چاپ کی چاپ کیا لے جائے گا بھائی تو بھائی صاحب کل جو ہے یار میں یہ اورنج والی لے جاؤں گا اوکے تو چاپ کو پسند دے گائز اس اورنج والی چالا بھائی میں جا رہا ہوں اوکے اورنج والی گاڑی لے کر یہاں پر چاپ نکل چکا ہے اوہ اوہ بھائی صاحب جمپ تو کافی اپک تھی گائز پٹ کیا ہو گیا اس کی گاڑی کا دو سیکنڈ کے اندر یہ لٹرلی میں جم تو بہت ہی اچھی لگائی تھی اس نے بٹ یہاں پر گائز اس کی گاڑی تھوڑی سی پرابلمز میں اور ایسا کیوں لگ رہا ہے اس کی گاڑی رکھنے والی ہے تھوڑی دیر آگے جا کے اوہ اوہ رک گئی رک گئی اوہ بھائی صاحب بڑیا چیز ہوئی ہے چاپ تجھے پتہ چلا ہی ہے پہ کیا بڑیا چیز ہوئی ہے پہ گاڑی میری نیچے گر گئی تو ایک خوبصورت ساری اسٹارٹ ملتا ہوا گائز چاپ کو میں تو سوچا ہوں بھائی اس بار میں دھیرے ہی جاؤں دھیرے جانا چاہتا ہے تو دھیرے جا بچیار ہی اپنے آپ ہی باسٹ ہو جاتی ہے گاڑی میں کیا ہی کر سکتا ہوں ایک اور اسٹارٹ اسٹارٹ پہ ریسٹارٹ اسٹارٹ پہ ریسٹارٹ پہ ریسٹارٹ ہوتے ہوتے گائز فائنلی چاپ یہاں تک تو پہنچ ہی گیا ہے بٹ یہاں پر بھائی دکتیں ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ ونڈے مل سامنے جو ہے کشلی بار اسی ونڈے مل نے اچھالا تھا اور اس بار او بچ گیا بچ گیا بھائی چاپ بچ گیا اب آج تاب اس سے تو بچ گیا لیکن میں خود ہی گریوں کا دیکھ لیوں ہو بھائی تو ہار مان لے بھائی چاپ تو ہار مان لے اوکے گاڑی کا کبارہ بن چکا ہے اس کی پھر بھی یہ ہار ماننے کو راضی نہیں ہے یہ گائز ابھی بھی چاپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیر کر سکتا ہے پر دیکھتے ہیں کیسی حالت میں کلیر کرے گا اور یہ گاڑی کیسے جا رہی ہے ایک دم بال کی طرح بھائی دوبارہ نیچہ مت گرہی ہو کیونکہ فردہ تیرا جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اب تو بابا آج تاب کلو ہے ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں اور گاڑی بلاسٹ کروانے والے کو چاپ کہتے ہیں اور یہاں پر اس کی گاڑی بلاسٹ ہوگی تم لوگ مان لو میری بات اس کی گاڑی اب 100% اگلے کچھ ہی سیکنڈ میں بلاسٹ ہوگی اور یہ نیچے گر گیا بس کیا بولا تھا گائز میں نے اس کی گاڑی بلاسٹ ہوگی اور فائنلی یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی گاڑی بلاسٹ ہوگی اور یہ بھی کھسک کے نیچے گیا بھائی کیا ہی قسمت ہے آج چاپ تیری بھائی بھائی آج تو میری قسمت ایویل فلیس سے بھی بری ہے تو گائز باری ہاں بھی فیوچر فلیس کی اچھا اس کی کالی وینڈو میں یہ لے کر جاؤں گا اوکے گائز تو فیوچر فلیس نے سیلیکٹ کیا ہے اس والی گاڑی کو دیکھتے کیا ہوتا ہے اچھی گاڑی ہے اس کی بھی والی تو ارے میں تباہی مچا کر ہوں گا یار ٹھیک بھائی فیوچر فلیس والدہ بیسٹ بھائی تیب کل رہا ہے تم نے اسے والدہ بیسٹ کی بولا بے وہ تو اس کی بول دیا بھائی کونسا میرے والدہ بیسٹ سے وہ جیت جائے گا کیا پتہ بھائی جیت جائے اگر وہ جیتا بھائی میں تیرا مو توڑ دوں گا کیونکہ کیونکہ تیو نے میرے والدہ بیسٹ نہیں بولا ابے یار چوپ کیا تو بھی یار آلتو بھالتو بولے جا رہا ہے ہار گیا تو اوکے گائز دیکھتے ہیں ابھی تک پہ ایسے میں بتا دوں گائز چوپ ہارنے والا ہے کیونکہ سب سے پیچھے جو رہا ہے وہ چوپ ہی رہا ہے اور یہاں پر بھائی فیوچر فلیس کی گاڑی کیا جا رہی ہے اوہ بھائی کریزی ایک دم اوہ تیری اوہ بھائی ابھی تک کی سب سے بیسٹ طریقے سے اس کی گاڑی جا رہی ہے اسے کہتا نا بھائی سٹنٹ اوہ تیری بھائی ایویل فلیس نہیں نہیں فیوچر فلیس مچا دی بھائی لٹرلی میں تو نے تباہی مچا دی واو گائز یہ ہو گیا بھائی جمپ بٹ شنچین والی گاڑی سے بڑی ہے کنڈیشن میں یا پھر نہیں ایڈونڈ نو یار یہ تو بعد میں دیکھیں بٹ یہاں پر چار جمپ سو چکی ہے تم لوگ بھلی تین گاڑی دکھ رہی ہوگی کیونکہ چوک کی گاڑی اوپر لٹکی پڑی ہے اب لاس جمپ ہونے کے بعد دیکھیں گائز کس کے گاڑی بیسٹ کنڈیشن میں ہے ارے یار لاس جمپ میری ہے ہاں بھائی تیری ہے میں تو یار یہ بڑی والی گاڑی سے لٹ کروں گا ارے میرا تو اس پر دھیانی نہیں گیا یار ارے میرا تو گیاتا ہے لیکن میں نے سچا اتنے بڑے ٹائریں فسلے کی ضرور یہ گاڑی ارے یار یہ گاڑی پکا جیتا ہے کہ مجھے تم لوگ دیکھ لینا دیکھتے ہیں گائز اس کو بھروسہ تو ہے ویسے میر کو بھی تھوڑا لگ رہا ہے گائز بٹی ٹائر بڑے بڑے نہیں ہے اس کے لیکن بڑے بڑے ٹائر ہونے سے کیا ہو گیا اوہ بھائی کیا مست جا رہی ہے یہ گاڑی اوہ یہ تو پرفیکٹلی لگ رہا ہے اسی کے لیے بنی ہے نہیں 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 اب تھوڑی گھڑ بڑ ہونا شروع ہو گئی ہے پھر بھی گائز اتنی گھڑ بڑ کہاں ہوئی ہے کہ ٹوٹ فوٹ رہی ہو بھائی صاحب almost 100% fully final safe condition میں ہے یہ والی گاڑی اوہ مائی گاڑ کیا مست جا رہی ہے یار اوہ 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 فلیش کیا کنٹرول کیا تو انہیں میرے پر لگا نیچے گرے گا اور تجھے restart ملے گا بھٹ restart نہیں ملا ایسے پچھلی jump پہ guys جو اپنا huge a flash تھا اس کو restart نہیں ملا اور دیکھتے ہیں شاید flash کو بھی restart نہ ملے ایسا مجھے لگ رہا ہے بھٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ 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 بریکنگ کیا بریکنگ تگڑی ہے یار میرے کو تو لگ رہا تھا برف پہ یہ گاڑی فسلے گی بھٹ بریک کافی مست لگے برف پہ بھی اس کے اور یہ ایک اور jump اوہ اوہ ابھی تک ایک بھی crash نہیں let's watch okay دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ گھوم گئی ہے گھوم گئی ہے گھوم گئی ہے پوری گاڑی گھوم گئی ہے اور یہاں پر finally jump guys finally یہ گاڑی نیچے literally میں تم لوگ ایک scratch بھی دیکھا دو بھائی اس گاڑی پہ ایک scratch بھی نہیں آئے literally میں ایک scratch بھائی flash تو clearly بھی نہیں بھائی تو گھر جا مجھے سے شیشہ بھی نہیں ٹوٹا ہے اس گاڑی کا بھائی سچ میں یار کیا گاڑی تھی بھائی evil flash تو نے ہاں اپنی زندگی سب سے بڑی غلطی کی ہے sorry sorry تو چلو guys بات کر لی جائے آج winners کی تو 5th position کی بات کی جائے وہ تو clearly chop کو جاتی ہے کیونکہ اس کی گاڑی بلاسٹ ہو کے اوپر ہی رکھ گئی چاروں پہیاں اڑ گئے بھائی کچھ نہیں بچاتا اس کی گاڑی میں اب بات کی جائے اگر 4th position کی تو 4th position پہ clearly guys evil flash ہے کیونکہ اس کی بھی گاڑی بلاسٹ ہو گئی تھی اب 3rd position کی بات کی اگر جائے تو 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 3rd position پہ وہ گاڑی آئے گی جس کی زیادہ بری condition تو اس کا بھی شیشہ ٹوٹ گیا اس کے کتنے دروازے بچے ہیں wait اس کے دو دروازے بچے اور اس کے تین دروازے بچے ہیں clearly guys 3rd position پہ آنی چاہیے flash کی گاڑی 2nd position پہ آئے گی guys shinchan کی گاڑی بیسے کافی زیادہ بڑی بات ہے یہ shinchan کو چار پانچ بار ریشٹارٹ ملا پھر بھی ٹھیک ٹھیک پہ پہنچ گیا 2nd position پہ شینچین اور 1st position پہ آفکورس اپنا flash تو guys تم لوگر آج کی اولی ویڈیو پڑی ہے لگے تو فٹ اپس چاہو guys ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وگن ٹرس کر کے اور انٹریشن یاب سون کر دینا ملنے ہیں guys next والی ویڈیو میں آرے ہاں ملتے ہیں next والی ویڈیو میں تب تک کے لئے guys good bye flash تمہیں مچا دی تونے اپنے گاڑی سے thank you yarr thank you ان دونوں کی گاڑیاں توڑ ڈالوں گا میں کیا ہی توڑے گا بھئی ان دونوں کی گاڑی پہلی ٹوٹ چکے اور چیاری گاڑی پہ سچ میں ایک دی سکریچ نہیں آیا کیا بات ہے مجھے مجھے